اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین مشہور امریکی ٹی وی چینل کے کارٹون جن کا نام سمسن ہے ان کے بارے میں آپ میں سے بہت سو لوگ جانتے ہوں گے کہ سمسن کارٹونز کی کی گئی پیشگوئیاں کیسے درست ثابت ہو رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو سمسن کارٹون کی کی ہوئی دو پیشگوئیوں کا جائزہ بتائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے کارٹونز کی آر لے کر پورا منصوبہ پورا کرنے والی یہودی قوم نے غزہ میں جنگ کے شولے بھڑکائے اور اس کے پیچھے ان کے اصل مقاصد کان سے ہیں ناظرین سمسن کارٹونز امریکی ٹی وی ہسٹری میں بڑا نمائی مقام رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کارٹونز میں دکھائے گئے بہت سارے سینز حقیقی زندگی میں رونما ہو چکے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سینز حقیقی زندگی میں پیش آئے ہیں وہ کارٹونز کے دکھائے گے سینز سے بلکل مطابقت رکھتے ہیں اور ان میں ذرا بھی فرق نہیں ہے سمسن کارٹونز میں جہاں اور بہت ساری چیزیں دکھائے گئی ہیں وہاں پہ آپ ایک ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمسن کارٹونز کا مین کریکٹر جس کا نام ہمر تھا وہ کسی بھی خدا کو نہ ماننے والا ایک بڑا آوارہ مزاج اور نان سیریس قسم کا آدمی تھا اور مزاہب کا مزاک اڑایا پایا جاتا تھا اور اس نے جب ایک بار ایسا کیا تو اسے ایک چرچ کا پادری اپنے ساتھ فلسطین یعنی یرشلم لے گیا اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ یہ جگہ مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک جیسی اہمیت کی حامل ہے اس سے اس کا دل بڑا گھبرایا اور اس نے چاہا کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے کیونکہ وہ ذہنی طور پر کسی خدا کو نہیں مانتا تھا تو جب اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو دکھایا گیا کہ پردہ غیب سے اس پہ کچھ الہام ہوا اور وہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا تھا وہ خود لوگوں کا مسیحہ بن گیا اور اسے عربوں کے لباس میں دکھایا گیا ہے اور یہ دکھایا گیا کہ وہ اب مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر رہا ہے اور ان کو ایک نئے مذہب کی دعوت دے رہا ہے یہ مذہب تینوں مذاہب کو یک جا کر دینے کے لیے مفید ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کارٹون سیریز کے یہودی رائٹر نے کس چالاکی سے آنے والے جھوٹے اور کذاب مسیحہ جس کا نام ہماری احادیث میں دجال یعنی جھوٹا ریا جاتا ہے اسے کتنی مکاری سے ایک متقی آدمی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی اور کہیں بھی ان نشانیوں کا ذکر نہیں کیا گیا جو اس جھوٹے انسان میں پائی جائیں گی اور کس طرح سے پوری دنیا کے لوگوں کے ذہنوں کو ایک نئے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس سے آپ یہودی قوم کی شاترانہ اور مکاری سے بھرپور فطرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خباست میں کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں مزید یہ کہ اسی کارٹون سیریز میں جہاں تیسری جنگ عظیم کا منظر دکھایا گیا وہاں پہ تیسری جنگ عظیم کے چین آف ایونٹس یعنی وہ واقعات جو تیسری جنگ عظیم کا سبب بنے ان کے اندر یہ دکھایا گیا کہ یروشیلم کے علاقے میں یعنی موجودہ فلسطین کے علاقے میں بغاوت پھوٹ پڑی ہیں اور اس بغاوت میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے جان بوجھ کر یہودیوں کو تنگ کیا اور ان پر حملہ کیا جس پر یہودیوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ اسرائیل فلسطین جنگ کی منظر کشی کس قدر مکاری اور خباست سے کی گئی ہے اور سالہ سال پہلے ہی اس کے بارے میں اب آپ ان دو واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی اصل میں کیا سوچ کر بیٹھیں ان دو کارٹون کلپ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل موجودہ اسرائیل فلسطین جنگ خود اسرائیل نے جان بوجھ کر بڑکائی ہے ورنہ اس سے پہلے بھی حماس اسرائیل پر راکٹ داگتی رہتی ہے لیکن اسرائیل کی طرف سے اتنا وحشیانہ اقدام کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا اور اس بار حماس نے حملہ کیا تو اس پر اسرائیل نے ایک دم اس قدر جارہانہ حکمت عملی اپنا لی ہے کہ اس وقت عملی طور پر غزہ کے 35 سے 40 لاکھ مظلوم فلسطینی ایک چھوٹی سی پٹی میں محسور ہو کر رہے ہیں جن کے پاس کھانا پانی بجلی راشن یہاں تک کہ کوئی طبی سہولت بھی موجود نہیں ہے اور پورا غزہ اس وقت ملبے کے کسی بڑے دھیر کا منظر پیش کر رہا ہے اور اس سب کی پیشگوئی یہودی ایک کارٹون سیریز میں آج سے 25 سال قبل کر چکے ہیں یعنی اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اصل میں اچانک پیش نہیں آیا بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کو بڑے خیال اور احتیاط کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پہ شروع کیا گیا ہے یہ چھوٹا سا علاقہ جس میں یہ جنگ بھڑک رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد وہ کارٹون سیریز میں دکھا چکے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی وجہ بننے والی بڑی وجوہات میں ایک یہ جنگ ہوگی یعنی وہ اس حوالے سے بھی دنیا بھر کے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر چکے ہیں کہ یہ جنگی پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کر جائے گی اب اگر ہم معاملے کا ایک اور پہلو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسرائیل اس ساری منصوبہ بندی میں اکیلہ نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی یہودی لاوی جو امریکہ میں شدید اسر رسوخ رکھتی ہے اور ان کے پاس بے شمار وسائل ہیں وہ بھی پوری طرح سے اسرائیل کے پشت پہ کھڑی ہیں اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند دنوں میں امریکی تیارہ بردار جہازوں کے بیڑے جو تعداد میں گیارہ ہیں ان میں سے پانچ تیارہ بردار بحری بیڑوں کے مشد کے وسطہ کے علاقے میں غزم زمینی آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہی امریکہ پوری طرح سے اس علاقے کے گردحسار بنا کر کھڑا ہو گیا ہے اور پوری دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر اس چھوٹی سی جنگ کے دوران جو دراصل جنگ بھی نہیں ہے بلکہ ظلم ہے جو اسرائیل کی پوری طرح سے مسلح فوج بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں پر ڈھانے جا رہی ہے اگر اس معاملے میں دنیا کے کسی بھی ملک نے مداخلت کی تو امریکہ کا واضح پیغام ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرے گا اب آپ جانتے ہیں کہ ان بحری بیڑوں میں ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہوں گے تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چپکلش ہو گئی کہ اس جنگ کے دوران شام اور عراق میں مسلمان مجاہدین نے روسی اصلے سے امریکی ملٹری بیسس پر حملہ کیا اور امریکہ نے جواباً روس کے اڈوں پر حملہ کیا تو روس اس معاملے میں گود پڑے گا اور اگر روس اس معاملے میں آتا ہے تو امریکہ خود ایکٹیولی اس معاملے میں انوالف ہو جائے گا اور جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں گی تو اپنے آپ بھی وہ جنگ ایک بڑی عالمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی ناظرین جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ دراصل ان تمام جنگوں کا مقصد یہودیوں کا اپنے دجال کی آمد کے لیے راہ ہموار کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ آج سے چاریس پچاس سال قبل دکھائے جانے والے ان کارٹونز میں انہوں نے تیسری جنگ عظیم کے چین آف ایمنٹس بھی دکھائے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی دکھایا ہے کہ دجال یعنی ان کا سو کارڈ مسیح کیسا ہوگا اور وہ کیا تبلیغ کرے گا یعنی وہ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہودیوں کا پورا ارادہ اور عقیدہ ہے کہ اسی جنگ کے دوران دجال ظاہر ہوگا اور وہ تیسری جنگ عظیم کو مزید بھڑکائے گا اور آخر کار پوری دنیا پہ یہودیوں کے غلبے کا باعث بنے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ سمسن کارٹونز کا سکرپ رائٹر دراصل ایک یہودی تھا اور اس نے اس پورے پلان کو پڑھا اور اس پلان کو اس نے کارٹون سیریز کا نام دیا اور پوری دنیا کے ذہنوں کو اس کے مطابق تیار کرنے کی کوشش کی آپ یہاں سے یہودیوں کی خباست مکاری کمینگی اور ساسی فطرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر آگے کی سوچتے ہیں اور کس طرح سے پلاننگ کر کے چلتے ہیں یعنی کہ سمسن کارٹون میں دکھائے جانے والے تمام کے تمام سینز جو حقیقی دنیا میں ہو بہو رنوا ہوئے وہ کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں تھا وہ دراصل سب کی سب ایک سوچی سمجھی پری پلان سازش تھی جبکہ آپ مسلمانوں کا حال ملائزہ کریں تو پوری مسلم دنیا اس وقت بے غیرتی کا پانی پی کر سو رہی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مظلوم لاکھوں فلسطینی بھائیوں کی نسل کشی کا منظر دیکھ رہی ہے آئے روز غزہ سے دل دہلا دینے والی خبریں اور تصویریں آ رہے ہیں لیکن مسلم دنیا کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی یہاں تک کہ بیرین کے وزر خارجہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا آپسی معاملہ ہے تو ہم اس لیے اسرائیل سے اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے آپ اندازہ کریں کہ عرب ممالک کی سمت جا رہے ہیں اور باقی تمام مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں فلسطینی مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے اور ہمیں یہودی چالوں کا شکار نہ ہونے دے آمین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تبدک اپنا خیال رکھئے اللہ نکے بان